نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تمیر داری رجی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگائے اقدس میں حاضر تھے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے انور کے پاس آگر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پر سکون ہو جا اگر تُو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا اگر تُو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سجا ملے گی جو ہمارے پناہ ہمیں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے آمان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں بنا لیتے ہیں والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے مالکوں نے اسے جباہ کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہاں ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے ہم سب ابھی گفتگو میں مسئول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک کے پاس کھڑا ہو کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھے چھپنے لگا ان کے مالک نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارا اونٹ ہے تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یا ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا میرے سامنے سکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کوئی سال تک پلا پڑا ہے موسم میں گرمہ آتا ہے تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اسے پر سوار کھو کر جاتے ہیں اور جب موسم میں گرمی آتی ہے تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں جب جب کی اس خستہ حل کی عمر میں پہنچ گیا تو تم اسے جباہ کر کے اس کا گوست کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے ارج کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرما اس پر حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گجار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی سجا ہے تو وہ ارج گجار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے جباہ کریں گے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا اے اونٹ جا تُو اللہ تعالیٰ کی رجہ کھاتر تُو آجاد ہے اس اونٹ نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا موہ لے جا کر کوئی آوات دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی اے مکرم اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کے طرف سے بہترین ججہ عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی عمت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دسمنوں سے آپ کی عمت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا اس نے پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کی عمت کے درمیان جنگ جدہ نہ ہونا دے تین دعا قبول فرمالی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا جب عبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی کہ میری یہ عمت آپس میں جنگ کر کے فنا جو کچھ ہونے والا ہے کلم اسے لکھ چکا ہے محترم حضران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ ہوتا نظر آ رہا ہے آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کے تیاری فرقہ ورست کے نام ایک پر دوسرے کی جان دسمن بنے ہوئے ہیں جتنا نقصان مسلمان مسلمان کا کیا جا اتنا سائد کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مجبوط سے تھام لیں فرقہ ورست کو ختم کریں ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کریں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپس میں پیار اور محبت سے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھ سے اگر پڑھنے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے